بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفاہ موجود ہے چنانچہ کیسر روم نے حضرت عمر اللہ کو خط لکھا اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سیولائز اور بڑی پاور سمجھتی سمجھے جاتے تھے تو کیسر روم نے خط لکھا عمر اللہ کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا آدھے سر میں درد ہوتی ہے اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیجی دیئے حضرت عمر اللہ نے ایک ٹوپی بھیجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں آپ کے سر کی درد دور ہو جائے چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی جب تو بھی اتارتا درد پہ شروع ہو جالی اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقردی صیحت ہے چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے چنانچہ صحابہ اکرام بیمار بندے کو بس اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آشر لان روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں سب دردوں سب مسئیبتوں کے لیے تریارت ہے حضرت عثمان بن عبالعاص نے نبی علیہ السلام سے ہکائر کی اے اللہ حبیف صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جیسے ہمیں دردیں رہتی ہیں ادھر درد ادھر درد تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر یعنی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اللہ تمہارے درد کو ختم کر لے گا چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما لیا تھا عبدالی بن عباسانو نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ حبیف صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا لیا کریں ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں بیماری کا دم بتا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تو مصور پڑھا کرو بسم اللہ الكبیر عوض باللہ العظیم من کل عرقن نعار ومن شر حر نعار اخرج اترمزی یہ ترمزی شریف کی روایت ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں اسی ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے اہد کے موقع میں حضرت الہرلانوں کو زخم لگا تو بے اختیاروں کی زمان سے آہا نکلی جیسے زخم لگتے ہیں تو آہا بندہ کرتے ہیں آہ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہا کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهُ لَرَائِتَ بِنَاءَكَ الَّذِي وَنَ اللَّهُ دَقَ فِي الْجَنَّةِ وَأَنتَ فِي الدُنْيَا اگر تُو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تُو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے سکانے کو دیکھ لیتا اگر تُو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے سکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے تو یہ بسم اللہ ایسا ملہ ہے